سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کی ڈائیٹ میں جو سوڈیم اگر نمک زیادہ انٹیک ہوگا تو آپ کی سویلنگ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک سیکنڈ بہت اشیو ہوتا ہے جو ووٹر انٹیک آپ کا جو ایک ڈیزیز بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انکانٹیننس آف یورین یعنی کہ آپ یورین کو کنٹین نہیں کر پاتے ہیں یورین کو آپ انکانٹیننس یعنی کنٹرول نہیں کر پاتے تھوڑا اپنے جھکے رکومے یا کوئی بھی آپ عبادت کرتے ہیں لوگ اکثر اس لیے کہتے ہیں اس کانٹیکس میں کہ جب وہ کوئی عبادت کرتے ہیں یا تھوڑا مومنٹ ہوتی ہے تو آپ فورا آپ کا انکانٹیننس ہو جاتا ہے یورین کا تو وہ لوگ زیادہ سے زیادہ کانٹیٹی میں پانی میں نمک اور شکر ملا کے پیتے ہیں جو ان کو ڈائیوریٹکس دی جاتی ہیں اس کے ساتھ تو اس سے ہوتا یہ کہ آپ کے بہت زیادہ سویلنگ آ جاتی ہے اور سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنن کہ کچھ کاؤسمیٹکس ایسے ہیں کہ جو مسکارا یا بہت سارے بلک میں خواتین یا لڑکیاں خرید لیتی ہیں اور وہ آپ یوز کرتی رہتی ہیں اب اس کی ڈیٹ چیک نہیں کرتی ہیں ایکسپائری تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ ایریٹیشن آتی ہے دیکھیں میں آپ کوئی کنڈیشن دکھاؤں جو بہت زیادہ سویلنگ آنکھوں کے گرد اور پھر جا کے آپ اسے بہت رگڑتے ہیں تو ایریٹیشن بھی آ جاتی ہے دیکھیں بہت زیادہ اراؤنڈ آئیز بہت زیادہ ریڈنس آ جاتی ہے اور یہ پوری انفلمیشن ہوکے اگر آپ اس کو کلوزلی آپ جو ایک مایکروسکوپک آئے سے دیکھیں تو بہت زیادہ آپ کے ایک پورا پیچ بن جاتا ہے اسی طرح ایک اور چیز جو آپ کے سر میں سر سے ریلیٹیڈ ہے کہ اگر آپ کے بہت زیادہ ڈینڈریف رہتا ہے آپ کے سر کے اندر تو جب خشکی جھڑتی ہے تو ایک بلیفورائٹس ہوکے آپ کی آنکھوں کی یہ والی کنڈیشن ہو جاتی ہے پوری ریڈنس ہوتی ہے شدید اور یہ مستقل یہ دیکھی نیچے والی یہ پوری لال آنکھیں ہو جاتی ہیں اور اگر اس کو بہت بار بار آپ اس کو کھجاتے رہتے ہیں رب کرتے ہیں تو اس کا جا کے آئے آئے بھی بن سکتا ہے اور جو ایک کیٹریکٹ بہت کامن بیماری کیٹریکٹ ہے آئے کی جیسے کہ with the passage of time جب age گزرتی ہے تو ہماری سکن لٹکتی ہے دان جھڑتے ہیں بال سے فید ہوتے ہیں تو کیٹریکٹ ایک بیماری ہے with the passage of time جب آپ ایک بڑی عمر میں جاتے ہیں تو آپ کو definitely کیٹریکٹ ہوتا ہے اور یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے مگر یہ اگریویٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی ڈائیٹ میں منڈرز ایسے نہ ہوں جو اچھے essential منڈرز نہ ہوں جیسے کہ آملہ ہماری ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بالوں میں تیل تو لگاتے ہیں آملہ اگر آپ کھائیں گے بہت اچھی بڑی اس کے ساتھ nuts کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ بہت جلدی آپ کی eyes جو ہیں وہ بہت فریش رہیں گی گاجر spinach یہ سب چیزیں تو ہم کھاتے ہیں مگر آملے کا میں آج آپ کو ایک بڑی زبدست چیز بتاؤں گا اور سیکنڈ میں چھوٹی سی بات کہ اگر آپ exercise ایسی کریں جہاں آپ لیٹ کی نیچے کریں جہاں آپ کا blood circulation towards your head ہو تو اس سے بہت زیادہ آپ کی آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں اور ایک میں بہت ینگ لڑکی میرے پاس آئی میں اس کو بتایا تھا وہ پوچھا بھی لگاتی ہے اس کو eyes تھوڑی ویگتی تو آپ اس نے پوچھا لگانے سے انیکہ کو اس کی آنکھیں بہت strong ہو گئی ہیں اور diet اچھی ہو پوچھا لگائیں ایسی exercise کریں کہ جو آپ کا circulation blood کا سر کی طرف ہو لے کر جائے وہ definitely کتنا فائدہ مند دوتا ہے